اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا حوث خائد خان آپ کا استقبال کرتا ہوں ہمارے بالکل ہی نئے پروگرام خاتمہ اقتلاف میں ناظرین اس پروگرام کا بنیادی مقصد میں آپ کو بتاتا چلوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج امت مسلمہ ایک اللہ ایک رسول اور ایک ہی قرآن کو ماننے کے باوجود چھوٹے چھوٹے اقتلافات کی وجہ سے ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہے اور انہی اقتلافات نے آج ہماری قوم کی کمر توڑ رکھی ہے جس وجہ سے آج ہم پوری دنیا میں ظلیل اور خار ہو رہے ہیں تو ہمارے اس پروگرام کے ذریعے ہم انہی اقتلافات کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ناظرین ایسی ہی تمام بنیادی اقتلافات کا حل دینے کے لیے اور ہماری رہنمائی کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہے وہ شخصیت جو کسی بھی تعرف کی محتاج نہیں اکثر اور بیشتر آپ نے انہیں ٹیلیویجن اور اسلامیک ڈیبیٹس میں دیکھ رکھا ہے تو چلیے ہمارے مہمان کا استقبال کرتے ہیں شیخ رضا اللہ عبدالقریم مدی صاحب شیخ محترم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ آپ کا ہمارے سٹوڈیو کے اندر استقبال ہے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے اس پروگرام کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کے بیٹھ جو آپسی اقتلافات ہیں انہیں ختم کرنا اور انہیں متحد کر کے آپس میں ایک ساتھ ایک ہو کر جینا سکھانا یوں تو شیخ اسلام کی ساری تعلیمات مسلمانوں کو اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہنا سکھاتی ہیں اور ہر زمانے میں اتحاد اور اتفاق لازمی رہا ہے لیکن شیخ موجودہ دور میں خاص کر کے ہمارے ملک کے مسلمانوں کے لیے اتحاد اور اتفاق فرائض سے بیزار ضروری ہونے جا رہا ہے کیونکہ ہمارا ملک ایک جمہوری ملک ہے اور اس جمہوری نظام کے اندر وہی قوم عزت کی زندگی گزار پاتی ہے شیخ جو اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہتی ہے چاہے اس قوم کی شیخ تعداد کتنی بڑی کیوں نہ ہو اگر وہ متحد نہیں رہتی ہے تو وہ اس دور میں عزت نہیں پائے گی جیسا کی کچھ دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہمارا مال جان اور یہاں تک کی ہمارا ایمان بھی داؤں پر لگا ہوا ہے شیخ محترم ہمارے آپس میں بہت سارے اقتلافات ہیں لیکن کچھ اقتلافات ایسے ہیں جنہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت آسانی سے اگر قرآن اور حدیث کی روشنی میں رکھا جائے تو وہ حل ہو سکتے ہیں اور ہمارے آپس میں جو دوریا یہ بڑھ گئی ہیں اگر ہم سمجھیں تو یہ ختم ہو سکتی ہیں تو ناظرین آئیے میں شروعات کرتا ہوں ہمارے آج کے پہلے اپیسوڈ میں جس مسئلے کو ہم لینے والے ہیں اور شیخ محترم سے ہم اس کے بارے میں سیکھنے کی کوشش کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے اس مسئلے کو کہ وہ مسئلہ آسانی سے کیسے ختم ہو سکتا ہے اور وہ مسئلہ ہے مسئلہ نور و بشر تو آئیے شیخ سے میں پوچھتا ہوں کہ یہ مسئلہ نور و بشر ہے کیا اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کیوں لوگ اس میں آپس میں اتنا اقتلاف کرتے ہیں آج شیخ محترم یہ مسئلہ نور و بشر بڑے علماء کیا سوچتے ہیں کیا خیال ہے اس کو کیسے حل کیا جائے الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں میں آئی پلس کی پوری ٹیم کو موارک بات دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس جانب قدم اٹھایا ہے کہ امت میں پائے جانے والے اختلافات کو ختم ہونا چاہیے اگر ہم ختم نہ کر سکیں تو کم سے کم کر سکیں تاکہ جو دوریاں ہمارے درمیان پائی جاتی ہیں ان دوریوں کو ختم کر کے قریب آنے کا کوئی راستہ نکال سکے بلکل درست فرماش ہے آپ نے یہ کوشش ایسی ہے کہ اس پر جتنا بھی مبارک بات آپ حضرات کو آئی پلس کو دی جائے وہ کم ہے اور ہم چاہیں گے کہ دیگر حضرات بھی اس سلسلے میں کوشش کریں تاکہ جو صورتحال ہے اور اختلاف کی وجہ سے جو ہماری درگت بنی ہوئی ہے حالات ہمارے قابو سے کنٹرول سے باہر ہوتے جا رہے ہیں اور امت مسلمہ دن بہ دن نئے اختلافات سے دوچار ہوتی جا رہی ہے جتنی ضرورت آج اتحاد کی ہے اتنے ہی زیادہ ہم اختلاف میں پڑ چکے ہیں اور انتشار کا شکار ہو گئے یہ جو آپ نے بہت چھیری ہے اختلاف کی تو اس سے پہلے کہ میں اصل موضوع پر آؤں میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں اختلاف کی باتیں ہماری ہم زیادہ کی جاتی ہیں جبکہ حقیقت میں اختلاف زیادہ ہے نہیں بس یہ کہنے میں ہے ہمارے جو بنیادی مسائل ہیں دین کے تقریباً نوے فیصد مسائل میں ہمارا اتفاق ہے دس فیصد مسائل میں ہمارے درمیان اختلاف ہے تو ہم نوے فیصد کو در کنار کر کے ان کو بھلا کر دس فیصد میں دست و گریباً ہو رہے ہیں اب آپ ذرا دیکھئے نماز چوبیس گھنٹے میں پانچ وقت کی فرض ہے اس میں کوئی اختلاف ہے صبح کی فرض نماز دو رکعت ہے اس میں کوئی اختلاف ہے اس میں قرط جہر سے کی جائے گی اس میں کوئی اختلاف ہے زہر کی نماز فرض چار رکعت پڑھی جائے گی اس میں کوئی اختلاف ہے یہ نماز سری پڑھی جائے گی اس میں کوئی اختلاف ہے اثر کی نماز چار رکعت فرض ادا کی جائے گی اس میں کوئی اختلاف ہے یہ نماز سری ادا کی جائے گی اس میں کوئی اختلاف ہے مغرب کی نماز تین رکعت ادا کی جائے گی سورج غروب ہونے کے بعد ادا کی جائے گی کوئی اختلاف ہے اس میں دو رکت میں قرط ہوگی اور ایک رکت سرری پڑھی جائے گی کوئی اختلاف ہے عشاقی نماز چار رکت فرض ادا کی جائے گی دو سرری دو جہری کوئی اختلاف ہے پھر یہ جو افسانہ ہے کہ بہت اختلاف ہے بہت اختلاف ہے ہم نے اس کو اتنا بڑھا دیا ہے کہ ہم کو یہ لگنے لگا ہے کہ اختلاف تو اسلام میں بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ اتنا زیادہ اختلاف ہے اور یہ ختم ہوئی نہیں سکتا بات ایسی نہیں ہے شیک کچھ لوگ اس میں یہ بھی کہتے ہیں کہ اختلاف جو ہے وہ امت کے لئے رحمت ہے اختلاف زحمت ہے سرابہ زحمت ہے سرابہ سرابہ زحمت ہے رحمت نہیں اگر آپ اختلاف کو رحمت کہیں گے تو اتحاد کو کیا کہیں گے پھر آپ ظاہر ہے اس کے لئے آپ کو ایسی بات کہنی پڑے گی جو اسلام میں جائز نہیں ہوگی اسلام کے جتنے بھی فرائض ہیں سب ہمیں اتحاد کی دعوت دیتے ہیں شیک یہ بات آتی کہاں سے ہے جو لوگ کہتے ہیں ہم لوگ سنتے ہوئے چلے آئے ہیں کہ امت کا اختلاف زحمت ہے اس کو بھی میں آگے انشاءاللہ بتاؤں گا کہ یہ کیسے آیا ہے جن لوگوں نے یہ بات کہی ہے ان لوگوں کا مقصد بھی یہ ہے کہ اختلاف کو بہت زیادہ ہوا دے کر آپس میں ایک دوسرے سے جوتم پیزار نہ ہوں ہم اختلاف کو ختم کرنے کے لئے یہ بات ان لوگوں نے کہی ہے اور اس کے لئے جو بعض حضرات لاعلمی کی بنا پر یوں کہہ دے اختلاف و امتی رحمہ یہ رسول اکرم کا فرمان نہیں ہے حدیث نہیں ہے حدیث نہیں ہے بعض لوگوں نے اس کو اسی مقصد کے تحت کہ اگر بعض مسائل میں اختلاف ہو جائے تو دوسرے آدمی کا احترام کرتے ہوئے اس اختلاف کو گوارہ کرتے ہوئے رواداری برتے ہوئے اس کو اپنا بھائی مانتے ہوئے ساتھ رہنے اور چلنے کی کوشش کرنی چاہئے ان سے ہمارا اس مسئلے میں اختلاف ہے یہ الگ ہیں ہم الگ ہیں ہم مسلمان ہیں یہ کافر ہیں یہ منافق ہیں یہ ایسے ہیں یہ غدار یہ سب باتیں اصل میں ہماری اجتماعیت کو منتشر کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ بن جائے شیخ جیسا کہ ابھی آپ نے کہا کہ کافر ہے اور یہ ہے لوگ تو کہنے کی بات در کنار ہے لوگ فتوے دیتے ہیں دیکھئے جو علماء جن کو اللہ رب العزت نے قرآن اور سنت کا گہرہ علم اتا فرمایا ہے جے وہ لوگ ایسی باتیں نہیں کرتے بعض لوگ جلد باز اور معمولی علم رکھنے والے کہی ہوئی باتوں کو اپنی طرف سے اور اس میں ہاشیے لگا کر امت کو منتشر کرنے کے لیے اپنی چودراہت کو جمانے کے لیے اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں آپ دیکھئے صحابہ کرام میں کیا اختلاف نہیں تھا لیکن کوئی کسی پر فتوے واضح کرتا تھا کیا کہ یہ منافق ہے یہ غدار ہے یہ کافر ہے یہ مشرق ہے یہ ایساء یہ ویسا نہیں امامان دین میں اختلاف نہیں ہے کیا بلکل ہے ہے لیکن گوارہ کرتے ہیں نا تابعین میں تبا تابعین میں امامان دین میں مستحیدین میں فقہ اکرام میں محدثین میں تمام میں مسائل کا اختلاف ہے اور یہ اختلاف ایک فطری چیز ہے اللہ رب العزت نے ہر ایک انسان کا دماغ ایک جیسا نہیں بنایا ہر ایک آدمی کا دماغ الگ ہے ایک بات سنتا ہے اس سے میں ایک نقطہ اخذ کرتا ہوں نکالتا ہوں آپ دوسرا نقطہ اخذ کرتے ہیں میں صاحبہ کرام کی زندگیوں میں اس کی ایک مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں غزوہ احضاب کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبدیل صلی اللہ علیہ وسلم آئے آپ اپنے ہتیار اتار کے رکھ رہے تھے فرما آپ یہ کیا کر رہے ہیں ہم نے تو ابھی تک ہتیار نہیں اتارے فرشتوں نے آپ ہتیار اتار رہے ہیں ابھی مار کا ختم نہیں ہوا یہ مشرقین مکہ بھاگ گئے ہیں لیکن جن لوگوں نے غداری کی ہے اور معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے ان کو سزا دینا ضروری ہے وہ کون ہیں یہ بنو قرزہ کے لوگ یہودی انہوں نے ان سے معاہدہ یہ تھا کہ مدینہ پر اگر حملہ ہوگا تو دونوں قومیں مل کر اس کا دفاع کریں گی بلکل انہوں نے دفاع تو کیا نہیں ان کو ہماری کمزوریاں پہنچائیں مخبریاں کی ان کو اور بہت ساری ایسی چیزیں جو جنگی پیمانے پر بہت رازداری کی ہوتی ہیں وہ تک جا کر بتائیں ان کو سزا دینا ضروری ہے رسول اکرم نے صاحب اکرم کو کہا کہ اہتیار نہ اتارے اور آپ لوگ اسی وقت جائیں اور بنو قرزہ کا جا کر محاصرہ کریں اور جاؤ اثر کی نماز بنو قرزہ میں پڑھنا یہ ایک لفظ ہے اثر کی نماز بنو قرزہ میں پڑھنا اب صاحب اکرم یہاں سے چلتے ہیں راستے میں اثر کا وقت ہو گیا کوئی صاحب اکرم نے کہا کہ بھی نماز کا وقت ہو گیا ہے نماز ادا کر لیں پھر چلیں گے دوسرے لوگوں نے کہا کہ رہے تم نے سنانہ یہ اللہ کے رسول یہ کیا فرمائے تھا کہ کیا فرمائے تھا اللہ کے رسول نے کہا کہ عصر کی نماز بنو قریضہ میں پڑھنا تو ہم یہاں کیسے پڑھ سکتے ہیں جب اللہ کے رسول نے یہ کہہ دیا کہ بنو قریضہ میں پڑھنا ہے تو بنو قریضہ ہی میں پڑھنا ہے درمیان میں ہی پڑھ سکتے ہیں تو یہ حضرات جو یہاں نماز پڑھنے کے لیے کہہ رہے تھے انہوں نے کہا کہ دیکھئے اللہ کے رسول کا مقصد یہ تھا کہ اتنی جلدی جاؤ کہ عصر کی نماز کا وقت بنو قریضہ میں ہو یہ مطلب نہیں تھا کہ نماز کو اس کے وقت سے آپ ٹال دو اب کیا ہوا دیکھئے رسول اکرم کا فرمان ایک ہے صحابہ اکرام کا ایک طبقہ اس بات کو سمجھ رہا ہے کہ بنو قریضہ میں جا کے اثر کی نماز پڑھا صحابہ اکرام دو طبقوں میں بٹ گئے دو طبقوں میں صحابہ اکرام بٹ گئے ایک طبقے نے یہیں پر درمیان میں نماز اثر ادا فرمائی وقت ہو چکا ایک طبقے نے بنو قریضہ میں جا کے اثر کی نماز پڑھا مار کا ختم ہوا اب دونوں فریق اس اس میں ہیں کہ ہم صحیح ہیں کہ ہمارا بھائی صحیح ہے اور دونوں جا کر رسول اکرم کی خدمت میں شکایت کرنے والے ہیں کہ انہوں نے ایسا کیا کیونکہ دوسرے کو غلط اور اپنے کو صحیح مان رہے ہیں ایک فریق نے جا کے شکایت کیا اللہ کے رسول آپ نے فرمایا تھا کہ نماز اثر بنو قریضہ میں ادا کرنا ان حضرات بیچ میں پڑھ لی نماز بنو قریضہ میں جانے سے پہلے تو ان لوگ نے کہا اللہ کے رسول ان لوگوں نے نماز وقت سے ٹال کر اور وہاں پر جا کر پڑھی وقت ہو گیا تھا اور نماز نہیں پڑھی وقت پر اب دونوں اپنی اپنی شکایت کریں اپنا اپنا موقف رکھ رہے ہیں بات تو ایک ہی تھی رسول اکرم کی اور اس سے دو بات آخذ کی صحابہ اکرام کے دو گروپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کس کو غلط کہا کسی کو بھی غلط نہیں جن لوگوں نے درمیان میں نماز پڑھی تھی فرمایا اصب تم سنت نبی تم لوگوں نے اپنے نبی کی سنت پر عمل کیا کیونکہ نبی کی سنت یہ ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو ادا کر لی جائے اب یہ لوگ تو بڑے خوش ہوئے کہ جب ہم صحیح ہیں تو پھر ضرور ہمارا فریق جو ہے دوسرا بھائی غلط ہے اور ان سے فرمایا احسن تم تم لوگوں نے اچھا کیا جو نبی کا فرمان تھا اس کے مطابق جا کر بنو قرآن میں نماز پڑھی تم لوگوں نے بہت اچھا کیا کسی کو غلط بتایا کیا لیکن یہاں بظاہر ایک فریق دوسرے فریق کو مورد الزام ٹھہرا رہا تھا یہ دیکھیں یہ صحابہ کرام عربی جانتے ہیں رسول اکرم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ کے معانی مفاہیم سے خوب اچھی طرح واقف ہے لیکن اس کے بوجود اس کو سمجھنے میں اختلاف ہو جاتا ہے تو بعد میں بھی اختلاف ہو سکتے ہیں اور صحابہ کرام میں سائکڑوں مسائل میں اختلاف تھا آپس میں لیکن کسی پر فتح واضی نہیں کرتے تھے نفرت کا بیوہر نہیں کرتے تھے جل سے جلوس کر کے سٹیج لگا کر کسی کو غدار اور کسی کو وفادار نہیں بناتے تھے یہ ہمارے دمانے میں ہوا ہے جس کی وجہ سے امت مسلمہ کا اتفاق و اتحاد پارا پارا ہو رہا ہے اور انتشار دن بہ دن بڑھتا چلا جا رہا ہے نتیجہ کیا ہے کہ عالمی طور پر امت مسلمہ بے وزن ہو کر رہ گئی تو میں جو یہ کہہ رہا تھا آپ سے کہ امت مسلمہ میں جو قرآن ہے جو حدیث ہے اور یہی بنیاد ہے اسلام کی اس کی بنیاد پر اگر دیکھا جائے تو اختلاف ہماریاں زیادہ نہیں ہیں اختلاف معمولی ہے میں نے کہنا دس فیصد ہوگا نوے فیصد مسائل میں ہماریاں اتفاق ہے یہ تو ہماری بے وقوفی ہے نوے فیصد ہمارا بھائی ہماری طرح ہی مطلع مانتا ہے عقیدہ رکھتا ہے عمل کرتا ہے تو ہم نوے فیصد کو نظرانداز کر کے دس فیصد کی وجہ سے اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اس کو غدار اسلام سے خارج اسلام کا مخالف بنانے پر پلے ہوئے ہیں اصل خرابی ہماری یہاں پر ہے ایک اور بات اسی کے تعلق سے میں آپ سے ذکر کروں کہ دیکھئے اختلاف کی مثال ایسی ہے جیسے ربر جتنا چاہے آپ اس کو کھیشتے جائیں آپ جتنا چاہے اس کو کھیشتے رہیں تو وہ بڑھتا رہے گا اور اس کو چھوڑ دیجئے اپنی جگہ پر رہنے دیجئے تو وہ سمٹ کے اپنی جگہ پر آ جائے گی تو ہمیں اس کھنچہ تانی سے باز رہنا چاہے گی اختلاف کو تو چھوڑ گا آپس میں ایک آپس میں جہاں تک ممکن ہے گوارہ کرنا چاہیے بھائی اس کے موقف کو بھی سننا چاہیے اس کو بھی حق ہے اللہ نے عقل دی اس سے علم دیا ہے اس نے قرآن پڑھا ہے اس نے حدیث پڑھی ہے اگر وہ ہمارے برخلاف کوئی معنی کسی حدیث کا سمجھ رہا ہے تو جب صحابہ اکرام رسول اکرم کے کسی فرمان کے دو معنی سمجھ سکتے ہیں اور دونوں صحیح ہو سکتے ہیں بالکل صحیح فرمان شکر تو ہم بھی صحیح ہو سکتے ہیں فیصلہ تو اللہ رب العزت کرے گا ہم تو نہیں کریں گے نا لیکن فیصلہ اللہ رب العزت کے دربار میں جانے سے پہلے ہم یہیں کرنا چاہتے ہیں یہیں پر لوگوں کو کسی کو جنت میں کسی کو دوزخ میں بھیجنے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں یہ ہے اصل سمجھ سیاہ ہماری جس کی وجہ سے دال جوتیوں میں بٹ رہی ہے دن بہ دن ہم کمزور ہوتے جا رہے ہیں ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہ ملک جمہوری ملک ہے بڑا پیارا ملک ہے ہماری تعداد لوگ یوں کہتے ہیں سب سے بڑی اقلیت ایک معمولی اندازے کے مطابق چوبیس پچیس کروڑ مسلمان ہے یہاں کئی ملکوں میں خلیجی موالک کو دیکھ کئی ملکوں میں مل کر اتنے مسلمان نہیں رہتے جتنے ہندوستان میں رہتے ہیں تعداد کم ہے کیا بہت بڑی تعداد اتنی بڑی تعداد ہوتے ہوئے لیکن کیا حیثیت ہے ہماری ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہماری جان ہمارا مال ہمارا دین ہمارا ایمان سب آج خطرے سے دو چار ہے وجہ اس کی کیا ہے ہم الزام دیتے ہیں اپنے مخالفوں کو دوسری پارٹیوں کو سیاسی لوگوں کو اور اپنے گریبان میں نہیں دیکھتے کہ سبب اس کا ہم ہیں اگر آج ہم متحد ہو جائیں تو دوسرے لوگ ہمارے ساتھ جو کر رہے ہیں یہ کرنے کی جرت نہیں کریں گے لیکن وہ کر کیوں رہے ہیں ان کو سہارا ہم ہی دے رہے ہیں اپنے مخالف کو یہ ہمارے جماعت ہماری تنظیم ہمارے فرقے سے الگ ہے اس کو مٹانے کے لیے اس کو دوانے کے لیے اس کی آواز بند کرنے کے لیے ہم جا کر جھوٹی خبریں دیتے ہیں لوگوں کو مخبریاں کرتے ہیں تھانوں میں رپورٹیں لکھواتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے ہمارا جو وقار ہے ہمارا جو وزن ہے ہماری جو عزت ہے ہمارے مخالف کے دل میں قطعا نہیں رہتی سب ختم ہو جاتی ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اب انہیں پیٹنا مارنا اور ان کو دوانا بہت آسان ہو گیا ہے اب ان سے پیچھا چھوڑا سکتے ہیں ہم اور ان کو شودروں کے درجے میں ہم پہنچا کر ان کو اپنا خادم اور غلام بنا سکتے ہیں وجہ ہمارا انتشار ہمارا اختلاف جو حقیقت میں بہت معمولی ہے لیکن ہم اپنی حماقت سے اس کو بڑا چلا کر پیش کر رہے ہیں شیخ جو آپ بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس نائنٹی پسنٹ اختلافات نہیں ہیں اور دس پسنٹ جو ہے وہ اختلافات ہیں لیکن شیخ وہ جو دس پسنٹ جو اختلافات ہیں وہ بہت لوگوں نے اس کو بڑا کر رکھا ہے بڑا کر دیا ہے بالکل یہ بات آپ کی صحیح ہے اس کو لوگوں نے بڑا دیا ہے لیکن میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں کہ جو حقیقی علماء ہیں ان کے یہاں ان اختلافات کی زیادہ حیثیت نہیں ہیں جو ان سے نیچے ان سے بھی بہت نیچے والے ہیں یہ اختلافات وہ بڑھاتے رہتے ہیں جمعہ کے خطبوں میں جلسے جلوس میں بیکار کی باتوں پہ زیادہ شور شرابہ ہے اور جس سے امت کا اتفاق اور اتحاد بڑھ سکتا ہے آپس کا میل ملا بڑھ سکتا ہے ہمارا یہاں پر رہنا آسان ہو سکتا ہے عزت سے زندگی گزارنے کے جہاں پر ہم لائق ہو سکتے ہیں اس کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے ہم اگر ایسے علماء کی حوصلہ شکنی کریں حوصلہ افضائی نہ کریں اور عوام اس بات کو سمجھ رہی ہے کہ ہم جس صورتحال سے دو چار ہیں اس میں ہمارے علماء کے آپسی اختلافات کا فرقہ بندی کا بہت بڑا دخل ہے عوام اس بات کو سمجھ رہی ہے ہم اپنے عوام سے اپنے بھائیوں سے مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ آپ ایسے علماء کی حوصلہ افضائی نہ کریں جو ہمیں آپس میں لڑاتے ہیں اختلاف کو بڑھاتے ہیں دشمنیاں پیدا کراتے ہیں جو گالی گلوج کرتے ہیں ممبر پہ بیٹھ کر اور فتوے بازی کر کے کسی کو جنت میں اور کسی کو جہنم میں ڈھکیلتے ہیں کل علماء کی حوصلہ افضائی کی جائے جو امت کو متحد کرنے کی کوشش کریں شکھ فتوے کے اوپر میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ شکھ یہ جو فتوے لگا دی جاتے ہیں اتنے آسانی سے یہ کتنے ویلیڈ ہوتے ہیں اور یہ کون لوگ ہوتے ہیں جو فتوے لگا دیتے ہیں شکھ یہ فتوے کے اہل ہی نہیں ہیں کے اختلافات جیسے کہنا کسی شاہد نے کہ کاتبِ تقدیر نے تو ایک لکھ کر بس کیا اور ان رقیبوں نے اسے نقطہ لگا کر دس کیا ایک آدمی ایک بات کہہ دیتا ہے کبھی جلدوازی میں کبھی بے خیالی میں کبھی بے احتیاطی میں اس کی زبان سے اگر کوئی لفظ نکل گیا اب اس کو پکڑ کے اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے اس کا مطلب اس کا یہ سمجھا یہ تو ایسی بات ہو گئی یہ تو فلانت کے خلاف ہو گیا اب اس پہ فتوہ لگا دیا اسلام سے نکال دیا ہم اسلام سے نکالنے کا زیادہ محنت سے کام کر رہے ہیں اسلام میں داخل کرنے کا کام سوسرفتاری نہیں مطلب ہے ہی نہیں ہمارے پروگرام میں اس صورت کے حال سے ہم دو چار ہیں اس سے نکلنا ہی ہمارے لیے سب سے بڑی اس وقت کی جیت ہے اور ہماری زندگی عزت والی زندگی زندگی تو ایسی غلاموں کی اور شدروں کی بھی ہوتی ہے لیکن اگر عزت کی زندگی اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اتحاد اور اتفاق پیدا کریں اپنی صفوں میں شیکر مطلب جو ہمارا آج کا جو ٹاپک تھا جو ہم نے چوس کیا تھا مسئلہ نور بشر شیکر اس کے لیے بہت ہی کم وقت بچا ہے میرے خیال سے تو میں یہ شیکر چاہوں گا کہ آپ اتحاد امت میں کیسے ہو سکے اسی موضوع کو تھوڑا سا اور ایکسٹینڈ کیجئے دیکھیں اتحاد پہلے اپنی نفسانیت کو کم کیجئے اپنے اہد کو جو اسلام اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ آپ نے باندھا ہے کہہ کر جو آپ نے اہد کیا ہے کہ ہم فرما بردار رہیں گے اللہ کے اس کے رسول کے اس کے دین کے اس کے بھیجے ہوئے اسلام کے قرآن کے اس کو دوبارہ اس اہد کو مضبوط کیجئے تجدید اہد کیجئے اس کو مسلمان کو مسلمان مانیں گے اپنا بھائی مانیں گے جہاں تک ممکن ہوگا اس کو گوارہ کرنے کی کوشش کریں گے ہمارے فقہ کرام نے تو یہاں تک کہا اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے یہ قول مرمی ہے کہ اگر کسی آدمی کی بات میں ننیانوے وجوہ کفر کی ظاہر ہو رہے ہیں اور ایک وجہ اسلام کی ظاہر ہو رہی ہے یعنی اس نے کوئی ایسی بات کہہ دی جس سے کچھ لوگ کفر تلاش کر رہے ہیں اس میں تو ننیانوے وجہ کفر کی نکلی اور ایک وجہ اسلام کی نکل رہی ہے تو کیا کیا جائے اسے کفر کے حوالے کر دیں کہ اسلام کے حوالے رکھیں اللہ رب العزت ان کی قبر کو نور سے بھرے امام صاحب فرماتے ہیں آمین اسلام کو وہ ترجی دی جائے گی اور ننیانوے وجہ کو نظرانداز کر دیا جائے گا اسلام کی جو وجہ ہے اس کو آگے لائے جائے گا اس کو مسلمان کہا جائے گا ماشاءاللہ یہ ہمارے ایمہ نے جب فرمایا ہے وہ ہم کیوں نہیں اپناتے ہیں اس کو صحیح ہمیں اپنانا چاہیے بہت بہت شکریہ شکریہ آپ کا تو ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا شیک محتم نے بہت اچھی بات بتائی کہ ہمارے درمیان اقتلافات کم ہیں اور اتفاق زیادہ ہے اقتلافات جو ہیں وہ صرف 10% ہیں اور انہیں ختم کرنے کا طریقہ بھی شیک محتم نے بہت اچھا طریقہ بتایا اور بہت آسانی سے وہ ختم کی جا سکتے ہیں بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان کے اوپر غور و فکر کریں سوچیں اگر ہماری یہ کمی ہے کہ ہم ان کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے جس کی وجہ سے وہ خلا بڑھتی چلی جا رہی ہے تو ناظرین اگر ہم تھوڑا غور و فکر کریں تو ہمارا جو آپسی اقتلافات ہے وہ ختم ہو سکتا ہے یہ جو خلا ہے یہ پر ہو سکتی ہے اور ہم اس ملک کے اندر باوقار زندگی گزار سکتے ہیں ناظرین جو ہمارا اگلا اپیسوڈ ہونے والا ہے جس میں ہم اپنا پہلا موضوع اٹھائیں گے مسئلہ نور و بشر تو اسی طریقے سے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور اس پروگرام کے تعلق سے اگر آپ کے ذہن کے اندر کوئی بھی سوالات ہیں اور وہ سوالات آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں لیکن اس کے لئے آپ کو کرنا کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں جیسے ہی ہمارا اپیسوڈ یوٹیوب کے اوپر آئے گا آپ کمنٹ باکس کے اندر جا کر ہم سے کمنٹ کے ذریعے اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں مجھے دیجئے اجازت اور رخی اپنا خیال ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں